اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیچن کی کیبنٹس اور اس کے دھراز اور اسی ٹائلز اور انتہائی گریسی اور آئلی ہو چکی ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ گھن بار چکا ہوتا ہے اور آپ ان کو کیسے کلین کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ اس سپری کو یوز کر سکتے ہیں اس کلینر کو آپ گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ برسوں پرانی جمعی ہوئی چکنائی کو منٹوں میں صاف کر سکتے ہیں اور کیپنٹس کو اور ٹائلز کو چمکدار کر سکتے ہیں تو چلے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس امیزنگ سے کلینر کو تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو بڑے کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا کوانٹیٹی آپ اپنی جو ہے وہ جگہ کے حساب سے جتنی آپ کو کم یا زیادہ چاہیے وہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے دو بڑے کھانے کے چمچ یہ میکس کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ لیکوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے پیسٹ جو ہے وہ زیادہ بیٹر لگا ہے کیونکہ ہمیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی ٹھیک ہی رکھنی ہوتی ہے اس لیے میں نے پیسٹ یوز کی ہے اور اب میں یہاں پہ ایک کیوب جو ہے لیمن کے جو ہے میں کیوبز بنا کے رکھ دیتی ہوں وہ میں نے یوز کی ہے آپ چاہیں تو ایک لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں دو بڑے کھانے کے چمچ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا جوز یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایک کیوب ایٹ کی ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں ون ٹی سپون کے پرابر ڈالا ہے پانی تاکہ اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں اور یہ دیکھیں کیوب بھی جو ہے وہ ملٹ ہو گیا ہے اچھا سا ہم نے اس کا تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے مکسٹر جو ہے وہ اچھی طرح مکس کر لی ہے اور اب ہم نے یہ وینگر ہے میرے پاس اس کو میں سیون اپ کی بوٹل میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی سپری کی بوٹل ہے تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ آلمس میں نے ایک کپ کے برابر ڈالا ہے اس میں وینگر کیونکہ کچن کی پوری جو ہیں کیپلٹس اور جو دیوار ہیں اس کو میں نے کلین کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہماری سپری تو ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کچن کی جو ٹائلز ہیں ان کے جوائنٹس لو ہیں وہ دیکھیں کتنے گریسی ہیں اور کتنا جو ہے اس میں گند براو ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ میں کتنے ایزی لی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک ایسے کچن کا انتخاب کیا ہے جس میں یہ تمام جو ہے نا اکثر کچن میں گریسنگ اور ایسی ہوتی ہیں چیزیں تو اس لیے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایسے کچن کا استعمال کیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گندہ ہے اور کافی عرصے سے بند بھی رہا ہے تو اس لیے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس میں آئل اور جو ہے نا اس طرح کے داغ مزارہ بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنی جلدی سے آسانی سے یہ صاف ہو جائے گا تو چلیں آئیے سب سے پہلے ہم اس پر پیسٹ جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس کا مکسر وہ ہم اپلائے کریں گے اس پر اور میں برش کا استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر ٹوٹھ پرش ہے کوئی ایکسٹرا تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو اس کے ٹائلز وغیرہ کے چوائنٹس ہیں اس میں ہمیں برش کی ضرورت پڑتی ہے آپ کے پاس اگر کوئی پرانا ٹوٹھ پرش ہے جسے آپ یوز نہ کرتے ہو تو آپ اس سے بھی اس کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے اس پیسٹ کو تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے لگا کے چھوڑ دینا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگاتے ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ محل اترنا شروع ہوگی ہے لیکن ہم نے اسے ڈیپلی کلین کرنا ہے اس لیے آپ نے اس کو دس سے پندہ یا بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اندر تک اس کی جو ہے گندگی اتر جائے میں نے کچن کی جتنی بھی سرفس آپ کو دکھائی ہے میں اس ساری جگہ پہ یہ استعمال کروں گی اور مکسٹر جو ہے وہ آپ اپنے سپیس کی جگہ سپیس کے حساب سے بھی آپ اس کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہ کوانٹیٹی جو ہے وہ ایک دہا پھر بنائی تھی کیونکہ کافی زیادہ یوز ہوا تھا یہ اس مکسٹر کو ہم نے پندہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آپ اس کے بعد میں اس پہ وینگر کا سپیے کروں گی جو آپ کے سامنے میں نے بوٹل میں ڈالا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کی جاگبہ نہ شروع ہوگی ہے کیونکہ یہ مکسٹر اور وینگر کا جو ہے وہ بہت زبردہ سے امپیکٹ پڑھنے والا ہے اس پہ اور ساتھ ساتھ میل بھی کس طرح اتر گئی ہے چار سے پانچ پہنے بلکل بھی ایسی ڈیپ کلیننگ کرنے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو کچن کی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک کس طرح اس کی گندی سی میل اتری ہے ایر ٹائل سے کچن کی سرفیس پہ بہت زیادہ میل تھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ کس طرح میل نیچے اتر ہی ہے خود سے اور بلکل بھی میں نے اس کو رگڑا نہیں تھا رگڑ رگڑ کے بازو اپنے نہیں تکہے تھے بلکل آسانی سے اور جھٹ پر جو ہے یہ میل اتر گی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا سا میں نے بریش کے ساتھ پیسٹ لگا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد میں کپڑے سے اس کو رگڑ کے تھوڑی دے صاف کروں گی اور یہ آسانی سے محل اتر جائے گی اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے اور اسی ٹائپ کی آپ ویڈیوز اور بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن کے ساتھ آن کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی انفرمیٹیو اور امیزنگ سی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا ملیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلکل بھی اس کو رگڑا نہیں ہے آسانی سے کپڑے کے ساتھ ساف کر لی ہے یہ ایک رف کپڑا لے کے میں نے اس کے ساتھ تھی میل اتاری ہے اس کے بعد میں ایک نیٹ کپڑا لے کے اسے تھوڑا سا گیلا کر کے تو اس کے ساتھ اسے کلیرنگ کر لوں گی بہت آسانی سے ساف ہوگی ہے میل آپ بھی اس کو آسانی سے ہی ساف کر سکتے ہیں اور یہ دوسری سائیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میل سے بری ہوئی تھی یہ دیکھیں میں پانی ڈال کے تو ٹائلز کو ساف کر رہی ہوں آسانی سے واش کر رہی ہوں یہاں بلکل بھی آپ کو بازو تھکانے کی اور زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے یہ جھڑ پٹ ساف کر دینے والی کرنے والی ریمیڈی ہے ضرور آپ اسے بنا کے ٹرائے کریں اور اسے بنا کے بٹل میں رکھ بھی سکتے ہیں جب بھی ضرورت پڑے تھوڑی سی جگہ پہ آپ بھی اسے اپلائے کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو واش کرنے کا اور میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ